عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوپی رائٹ ایشو کی وجہ سے جیسا کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز پوسٹ کرتا تھا تو وہ ویڈیوز کی وجہ سے میرا چینل جو تھا وہ کچھ دین کے ٹھیکے داروں نے بند کرانے کی کوشش کی لیکن اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اللہ نے اسے بچا لیا تو اب مجبوری یہ ہے کہ میں ان کی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹھیکا ان کے پاس ہے جبکہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آگے پوسٹ نہ کریں جبکہ ان کی دعوت تو کھلے عام تھی خیر تو اب میرے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ میں ان کی ویڈیو کو ایز ایٹیز منوان جیسے انہوں نے بولا اپنی زبان میں آپ تک پہنچاؤں کیونکہ میں ان کا سٹوڈنٹ ہوں اور ان کی تعلیمات کو مزید آگے پہنچانا میرا فرض ہے تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ عالم برزخ کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ڈاکٹر شرار احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عالم برزخ اور عالم آخرہ اس کے بارے میں جو کچھ قرآن اور عدیث میں آیا ہے اس کو ماننا چاہیے اس کی تفصیل میں جانا اس کی کھوچ کرنا سمجھیں کہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے والی بات ہے یہ وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے ایک دوسرا عالم ہے جس کے قوانین مختلف ہیں یہاں کی آگ جلا دیتی ہے پھر وہ کھال دوبارہ واپس نہیں آتی لیکن وہاں پر آگ جلائے گی اور کھال واپس آ جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کی آگ انسان کو مار دیتی ہے وہاں کی آگ مارے گی نہیں ایسی حالت میں ہوگا زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا ان کیفیات کو جو کہ قرآن میں اور احادیث میں آیا ہے اجمالا ہمیں ماننا ہے باقی ان کی تفاصیر میں جانا یہ سمجھیں کہ فتنے کو دعوت دینا ہے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے یعنی کہ اپنے پاؤں پر ایک خود کلھاڑی مارنے کے مترادف ہیں سورہ حال امران کے شروع میں جو مضمون آیا ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات آیات اور دوسری متشابیات آیات یہ جو متشابیات آیات ہیں ان پر اجمالی امان رکھنا چاہیے لیکن ان کی ٹو میں رہنا ان کی تعویل ڈھوننا یہ انسان کو خاما خاما کسی غلط وادی میں بھٹکا دیتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے اسی اعتبار سے جو سجین ہے وہ کیا ہے اور کتاب کی شکل میں ہوگی کچھ معلوم نہیں سورہ کحف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کے مطابق تو بس وہ ایک ہی کتاب ہے وہ عمال نامہ رکھا جائے گا تو کافر اور فجار چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسا عمال نامہ ہے جس نے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا وہ تو کوئی ایک ہی ہے عمال نامہ ہے جس کو میں نے بتایا کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا کمپیوٹر بہت بڑا کمپیوٹر جس کا ایک بٹن دبے گا اور انسان کی پوری زندگی کی پکچر کی جو ریل ہوگی وہ چلنا شروع ہو جائے گی اس کے کہہ ہوئے ایک ایک لفظ جو اس نے ساٹھ ستر برس کی عمر میں گزارے اور کہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گی کہ یہ ہے تمہارا عمال نامہ تو اس اعتبار سے وہاں علیدہ علیدہ عمال نامے ہوں گے کفار کے فجار کے اور عبرار کے جو عمال نامے ہیں وہ سجین میں ہیں اور جو علین میں ہیں ان کی حقیقت کو یہاں سمجھنا ہمارے لئے ناممکن ہے اجمالا ایمان یقین اور تصدیق لیکن اس کی تفصیل میں جانا اس کی تعویل دوننا اس کی ٹو میں لگے رہنا یقینا فتنے کو دعوت دینا ہے وآخر دوانا دن الحمدللہ رب العالمين